الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاتر السماوات والارضین والصلاة والسلام علاشرف الاولین خاتم النبین شفی المزنبین اب القاسم محمد اللہ ما صلح علی محمد وعالی محمد علی لعنت اللہ یلقام الظالمین اما بعد وقت قال اللہ تبارک تعالیٰ فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد اللہ ليزهب انكم رسا اہل البيت وتحركم تثیرا اللہ ما صلح علی محمد وعالی محمد قال رب اشرح لصدری ویسر لامری و اہل الاغضة من لسانی یفقه قالی بسم اللہ الرحمن الرحیم و اوحین الا ام موسیٰ صدق اللہ علی و عظیم میری عزیز بہنوں بچیوں وزرگوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو کیا پروتگار عالم نے دبیعہ کے علاوہ کسی پہ وحی نازل کی پروتگار عالم نے ہماری ہدایت کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بلکہ پروتگار عالم تیرا کس طرح شکر ادا کریں تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کریں کہ تُو نے پہلے تو اس کائنات کو ضروریات زندگی کی ہر چیز سے آراستہ کیا اور پھر ہم انسانوں کو ہم انسانوں کو اشرف المقلوقات بنا کر ایک ذابطہ حیات دے کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور پھر یہی نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہماری ہدایت کے لیے بھیجے مگر شاید عورت ہونے کے ناتے ہماری دماغ میں یہ خیال آتا ہے پرورتگار عالم کیا بات ہے کہ تُو نے ایک لاکھ چوبیس ہزار جو انبیاء بھیجے وہ تمام کے تمام مرد تھے ہم میں کوئی عورت نہیں تھی یہ الگ بات ہے کہ مذہب یہودیت میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پرورتگار عالم نے ساتھ خواتین کو ایزا پروفٹ بھیجا جیسے کہ بی بی سائل سہرہ ہیں جیبرا ہیں ہینہ ہیں ابھی گیاو ہیں اور میریم میریم سے مراد بی بی مریم نہیں مادر حضرت عیسیٰ نہیں بلکہ میریم سے مراد حضرت موسیٰ کی بہن ہے جنہیں ہم ام کلسون کے نام سے یاد کرتے ہیں بڑی عظیم بہن تھی تو بات ہو رہی تھی کہ پرورتگار عالم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء پھیجے اور جو تمام کے تمام مرد تھے جب علماء سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ پرورتگار عالم نے عورت کی عبادت میں ناقص قرار دیا ہے کچھ انیام ایسی ہوتے ہیں کہ عورت اس میں مکمل عبادت نہیں کر سکتی یہ بھی ایک خدا کی حکم کی تعاید کرنا بھی ایک عبادت ہے یقیناً بہرال مگر جب یہ سوال آیت اللہ جوادی آمیلی سے کسی نے کیا آغا یہ تو بتائیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ پرورتگار عالم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہماری ہدایت کے لئے بھیجے مگر وہ تمام کے تمام مرد تھے تو کیا خوبصورت جواب دیا ہے آیت اللہ جوادی آمیلی نے آپ نے فرمایا انہوں نے کہا اس لیے کہ خدا نے عورت کو ماں بنایا اللہ اکبر ہم نے کبھی تصور کیا ماں کا مقام کیا ہے پرورتگار عالم ہر شخص کو والدین کے ذریعے پیدا کر رہا ہے والدین کے ذریعے پیدا کر رہا ہے قرآن میں سورہ اسرہ میں سورہ اسرہ جو قرآن کا سیونٹین سترہوہ سورہ ہے اس کی تیسویں آیت ہے اشاد پرورتگار عالم ہو رہا ہے وَقَوَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبَدُ اِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنَ اَحْسَانًا کہ پرورتگار اور کہ خدا رشاد پرما رہا ہے کہ اپنے میری عبادت کرو مجھے کسی کا شریک نہ کرو میری عبادت کرو اور یہ کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اللہ اکبر والدین کا دربہ یہ پرورتگار عالم یہ آیت قرآن میں پانچ مختلف سوروں میں جو پیچ کر رہا ہے بار بار کہہ رہا ہے کہ میں خدا ارشاد پرما رہا ہے وَقَوَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنَ اَحْسَانًا ان پانچ آیتوں میں قرآن میں جو آئی ہیں پانچ مختلف جگہوں پر جو یہ آیت آئی ہے اس میں کچھ گرامر کی تبدیلی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ آراب کی تبدیلی سے اس کے مفہوم کا تجنج ہو جاتا ہے اس طرح مگر پانچ مرتبہ خدا یہ آیت قرآن میں دے رہا ہے کہ اپنے میری عبادت کرو اور وَالِدَيْنَ پہ احسان کرو اللہ اکبر یہ سمجھ میں نہ آیا یہ تو سمجھ آ گیا کہ پرودگار کی عبادت پرودگار عالم کی عبادت کریں بے شک اس کو کسی کو شریک نہ کریں مگر یہ کیسے ہو کہ پرودگار عالم والدین پہ احسان کیسا کریں کس طرح کریں تو کسی نے چھٹے امام سے سوال کیا مولا یہ بتائیے کہ احسان کا طریقہ کیا ہے والدین یہاں خدا کا کیا مقصد ہے کہنے کا کہ اپنے والدین احسان کرو آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے آپ نے پہلے تو یہ کہ یہ یہ لفظ احسان جو ہے اس کا روٹ ورڈ حسن ہے جس کے معنی خوبصورتی اور پھر یہ آپ نے فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ احسان والدین پہ کرنے کا بہترین تحقیقہ یہ ہے کہ کسی کام کے لیے وہ تم سے کہنا چاہتے ہو اس کام کو تمہیں کرنے کے لیے کہنے سے پہلے تم اسے ادھا کر دو وہ کام پہلے ہی کر دو میں اپنے چھوٹی بچے بچیوں کے لیے ایک مثال دوں کہ کبھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں یا خصوصا ہم ماں اپنے بچوں کہتے ہیں پلیس گو ان کلین یور روم گھر کمرا بہت محس ہو جاتا ہے تو بچوں سے کہتے ہیں جاؤ کمرے کی صفائی کر لو بیچہ اپنے کپڑوں کو ہنگ کر دو چیزیں ہیں تو ان کو نائس کر دو کتابوں کو جگہ پہ لگا دو لاؤنری ڈرٹی کپڑوں کو لاؤنری میں ڈال دو ایک دفعہ کہتے ہیں تو بچہ کہتا ہے ہاں ماما میں کر لوں گا یو نمی جیسے ہے ماما میں کر لوں گا کر لوں گا پھر تھوڑی دنے بعد پھر ماں پھر کہتی ہے اس طرح دو تین دفعہ وہ کہتی ہے اور پھر بچہ وہ کام کر لیتا ہے اور کتنا خوش ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حکم مان لیا میں نے یہ کام کر لیا مگر یہ معلوم ہے کہ بے شک تم نے اپنے ماں باپ کا میں نے حکم مان لیا میں نے کمرہ صاف کر دیا مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا میں نے یہ احسان تو تب ہوتا کہ ماں کے کہنے سے پہلے وہ کام ادا کر دیا جاتا جناب سیدہ کی بلندی عصمت جناب سیدہ پھر ضرور سب تمام سامین اور ناظرین بھیج دیں اللہم صل على محمد وعال محمد وعجل فرجم تو پروردگار عالم نے والدین کا حق ہمیں بتایا والدین بگر آئیے کیونکہ یہ ایام فاطمیہ ہیں جناب سیدہ کے ایام ہیں اور چونکہ اس میں ذکر دل چاہتا ہے کہ اس ماں کا ذکر ہو تو آئیے دیکھیں کہ پروردگار عالم نے ماں کو کیا ربا دیا کہ جب لڑکی اپنے والدین کے گھر پیدا ہوتی ہے تو رحمت بن کر آتی ہے اور جب یہ بلوغیت کو پہنچتی ہے شادی ہوتی ہے اپنے جب اپنے کمال کو پہنچتی ہے پروردگار عالم اسے ماں کا درجہ عطا کرتا ہے تو جب یہ ماں بن جاتی ہے تو اس کے بچوں کی جنت ماں کے پیروں کے جیچ نیچے آجاتی ہے اللہ اکبر کہ ماں کا وہ مقام ہے یہاں پر پروردگار عالم جو خالق ہے ماں کو اپنی بچے کو نو مہینے اپنے رحم مادر میں رکھتی ہے اور تقلیق کا عمل جاری ہوتا ہے وہ خالق ہے اور یہ وسیلہ خلقت بنی ہوئی ہے اور رحم یہاں پہ بھی رحم جو روٹ ورڈ ہے رحم جو پروردگار عالم کی صفت ہے تو پروردگار عالم خود خالق ہے ماں کو وسیلہ خلقت بنا رہا ہے وہ رازق ہے ماں کو وسیلہ رزق بنا رہا ہے ہم نے دیکھا کہ برہم مادر میں بچے کی خلقت کا سلسلہ جاری ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے پروردگار عالم اس کے رزق کا انتظام شکر مادر میں کر دیتا ہے اللہ اکبر پروردگار عالم نے ماں کو کیا ردبہ دیا آئیے دیکھیں رسول خدا مسجد نبوی میں بیچے ہیں آپ کے اصحاب قریب بیچے ہیں رسول خدا ارشاد فرمارے ہیں آپ کو خدبہ دے رہے ہیں پھر اس کے بعد دوکھ سوال جواب کرتے ہیں اتنے میں ایک شخص آتا ہے بڑی بیچینی کے عالم میں آتا ہے بڑی پریشانی کے عالم میں آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ میری بڑی سخت پریشانی ہے یا رسول اللہ آپ خدا رہا میرے لئے دعا کر دیجئے آپ دعا کریں گے رحمت العالمین دعا کریں گے تو میری دعا فوراً مستجاب ہوگی پرودگار عالم کی بارگاہ میں پہنچے گی اور میری دعا مستجاب پرودگار عالم کی بارگاہ میں تو جا اپنی ماں سے کہے تیرے لئے دعا کریں جب وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے تو آپ نے فرمایا جاؤ پھر اپنے والد سے کہو اپنے باپ سے کہو تمہارے لئے دعا کریں وہ شخص چلا جاتا ہے اور جب وہ چلا کچھ دور چلا جاتا ہے رسول خدا اشار فرما دے کاش اس کی ماں زندہ ہوتی کاش اس کی ماں زندہ ہوتی کہ پروردگار عالم ماں کی مانگی دعا کبھی رد نہیں کرتا فورا مستجاب کرتا ہے اور پھر اس کے بعد کہتے ایک اور وقت تھا رسول قریب بیٹھے ہیں رسول ایک شخص آتا ہے اسی طرح کہتا ہے رسول خدا سے اشارت فرما کہتا ہے یا رسول اللہ میری سخت پریشانی ہے آپ دعا کر دیجئے آپ دعا کریں گے تو فوراں دعا قبول ہوگی رسول خدا نے اشارت فرما جاؤ اپنی ماں سے کہو کہ تمہارے لئے دعا کریں اس نے کہا یا رسول اللہ میری ماں حیات نہیں آپ نے کہا پھر جاؤ اپنے والد سے کہو وہ تمہارے لئے دعا کریں کہتے ہیں اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میرے والد کا بھی انتقال ہو چکا ہے آپ نے کہا پھر جاؤ قبر ستان جاؤ ان کی قبر پہ جاؤ پرودگار عالم کی بارگاہ میں دس بات دعا ہو اور کہو کہ پرودگار عالم بحق میرے والدین کے حق کا واسطہ میری دعا کو قبول کرو کہتے ہیں اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میرے والدین کی قبریں بہت دور ہیں میں جان اتنی جلدی جان نہیں سکتا آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو کہیں اپنے والدین کی قبروں کی شبی اپنی زمین پر بناو اور ان پہ اپنے ہاتھ کو بلند کرو پرودگار عالم کی بارگاہ میں ان والدین کا واسطہ دو اور دعا مانگو پرودگار عالم تیری دعا کو فوراً قبول کرے اللہ مور پر ماں کا مقام دیکھنا ہے تو آئیے دیکھیں مرتزہ شیخ مرتزہ انساری کے پاس چلیں آپ ماں کا ردبہ کس طرح بیان کرتے ہیں شیخ مرتزہ انساری کون تھے وہ عظیم مرجع تقلید تھے جن کے درس میں کہتے وقت کے امام امام زمانہ تشریف لائے تھے اور آپ کو اشتہات ہی سند دی تھی یہ وہ مرتزہ انساری جو کہ جابر ابن عبداللہ انساری کے نسل سے ہیں جابر ابن عبداللہ انساری کون جن سے حدیث کسا روایت ہے تو مرتزہ انساری جو کہتے ہیں آپ اتنے آپ کی والدہ جب آپ پیدا ہونے والے تھے تو آپ کی والدہ نے خوف دیکھا تھا آپ کی والدہ نے خوف دیکھا خوف میں کیا دیکھتی ہیں کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف رائے اللہ حمال صلی اللہ حمال حمال چھٹے امام تشریف رائے ہیں آپ کی والدہ کے خوف میں اور آپ کو ایک قرآن شریف جو کہ بہت خوبصورت جزدان میں لپٹا ہوا تھا بہت ہی خوبصورت جزدان میں وہ قرآن شریف آپ کی والدہ کی حدیہ کیا جو بہت خوف تھا خوف سے بیدار ہوئی بڑی پریشان ہوئی کہ اللہ یہ میرے اتنی بڑی میری سعادت کہ چھٹے امام میرے خوف میں آئے اور مجھے قرآن شریف کا تحفہ دیا جو کہ اتنے خوبصورت جزدان میں لپٹا ہوا تھا وہ اس وقت علماء کے پاس گئی علماء اپنے خواب کو بیان کیا انہوں نے کہا بے شک تمہارے ہاں جو یہ بچہ ہونے والا ہے یہ بہت ہی عالم بنے گا بہت نیک سیرت ہوگا الغرز کہتے ہیں جب مرتضی انساری پیدا ہوئے وہ مرج تقلیب تھے آپ اس مقام پہ پہنچے تھے مگر جس زمانے میں آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے تو آپ کو اپنی والدہ سے دور جانا پڑا مگر ماں کے لیے بیٹے کی جدائی بہت شاہ گزر رہی تھی جب آپ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی آپ بھوزے سے گھر واپس آئے ان کی والدہ نے کہا بیٹا اب تو مجھے چھوڑ کے نہ جانا تو کہا اچھا مادر گرامی انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا مگر جب چھٹیاں ختم ہوئی آپ کو علم کی پیاس بہت محسوس ہونے لگی تو نہیں استخارہ کر لیتی کہ آپ قرآن سے استخارہ کر لیں اگر استخارہ آتا ہے تو مجھے جانے کی اجازت دے دے کہتے ان کی والدہ جو کہ خود مشتہدہ تھی عالم دین تھی آپ نے دعائیں پڑھی اس وضو کیا پھر اس کے بعد قرآن شریف کو اٹھایا اور آپ نے استخارہ کیا جیسے قرآن شریف کو کھولا تو سامنے کہتے ہیں آیت آگئی وَاوْحَيْنَ اِلَّا اُمْ مُوسَى کہ پروردگار عالم میں شاعت فرما رہا ہے کہ ہم نے ام موسیٰ پہ وحی نازل کی بے شک پروردگار عالم نے انبیاء کے علاوہ بھی لوگوں پہ وحی نازل کی اور ام موسیٰ پہ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے ہیں فرعون کا خوف ہے کہ وہ بچوں کو قتل کرا دیتا ہے تو جناب موسیٰ کی والدہ کو وحی ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیں تصور کیجئے آج بھی جب سائنس اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے کیا ہمارے دل سے گوارہ کرے گا کہ ہم اپنے بچے کو صندوق میں بن کر دریا کے حوالے کر دیں جقین مادر موسیٰ دیکھئے فرودگار عالم کے حکمی تعمیل کی حضرت موسیٰ کو دریا کے حوالے کر دیا بہن ساتھ ساتھ چلتی رہی یہاں تک کہ وہ صندوق موسیٰ فیرون کے درمحل میں پہنچ گیا ان کی بہن پہلے تو پریشان ہوئی مگر پھر دیکھا کہ وہ صندوق بی بی آسیہ کو مل گیا اور بی بی آسیہ نے پیسلہ کیا کہ وہ لا ولد ہیں تو اس بچے کی وہ پرورش کریں گی تو بات ہو رہی تھی جب ماں کی تو ماں وہی نہیں ہوتی جو بچے کو رحم مادر میں رکھ اس کو جنب دے بلکہ ماں وہ بھی ہے جو پرورش کرتی ہے آئیے اس ماں کو دیکھیں جو تاغوت کا محل ہے فیرون کا محل ہے جناب آسیہ حضرت آیت اللہ مرتضی انساری کی کہ وہ پھر جب یہ سخارے میں آیت نکلی ان کی والدہ نے انہیں جانے کی اجازت دے دی اور جب آپ مرجع تقلید بن کے آئے اور جب کہتے ہیں امام زمانہ آپ کے درس میں شریک ہوئے اور کیونکہ وہ امام شریک ہوئے تھے کچھ لوگوں کو پتا چل گیا لوگ ان کی والدہ کے پاس آئے کہا مادر گرامی آپ کو مبارک ہو آپ کو مبارک ہو خدا نے آپ کو مرتضی انساری جیسا بیٹا دیا تو معلوم ہے والدہ نے کیا کہا ان کی والدہ نے کہا بے شک میں قابل مبارک بات ہوں قابل تحسین ہوں پروردگار نے پروردگار عالم نے مجھے مرتضی جیسا بیٹا دیا مگر کیا آپ لوگوں نے دیکھا کہ قابل مبارک بات ہے قابل ستائش مرتضی انساری جس کو خدا نے مجھ جیسی ماں تا کی کہ جب یہ وہ ماں ہیں کہ جب مرتضی میں رحم مادر میں تھے تو میں مستقل چوبیس گھنٹے بزو میں رہتی تھی رات بھر تلاوت قرآن کرتی تھی نماز شب پڑتی تھی اور یہی نہیں جب مرتضی پیدا ہو گئے تو میں نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں مرتضی انساری کو دودھ پلایا ہو اور میں وضو سے نہ ہوں اللہ حب مادر آپ کہتی ہیں میں لوریوں میں مرتضی کو قرآن کی آیتیں سناتی تھی اور اگر وضو میں بچے کو دودھ پلانے کا تصور کیجئے سردیوں کا زمانہ ہے وہ زمانہ ہے اور اس میں ان کی والدہ کتنی سردی کے عالم میں جب بھی اٹھتی ہوں گی وضو پہلے وضو کرتی پھر بچے کو دودھ پلاتی اور جب نیو پون ہوتا ہے تو اسے کتنے ایک گھنٹے دو گھنٹے بہت جلدی جلدی بھوک لگتی ہے تو وہ کہتی ہے میں نے مرتضی کو اس طرح پالا تو مرتضی انساری کہتے ہیں آیت اللہ مرتضی انساری کہتے ہیں کہ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا مرتضی انساری بہت ہی شدت غم سے رو رہے تھے آپ کے اطراف علمہ نے آپ شاگردوں نے آپ سے کہا آگا بے شک ماں کا جانا بہت بڑا غم ہے مگر آپ جیسے عالم کو اس انداز سے روتے وے دیکھ بہت عجیب محسوس ہو رہا ہے بہت عجیب لگ رہا کیا بات ہے آپ نے کہا مجھے اب پتا چلا تم لوگوں نے ماں کے ردوے ردوے کو پیچھانا نہیں میری ماں اس دنیا سے گئی ہے جب حضرت موسیٰ کی والدہ کا انتقال ہوا تھا تو پروردگار عالم نے کوئی طور پہ حضرت موسیٰ سے کہا تھا نا کہ موسیٰ اب ہر ماں کا وہ عظیم مقام ہے آیت اللہ موہدی کہتے ہیں آیت اللہ موہدی وہ بھی ایک بڑے مرجع تقلید گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور جب میں کبھی کسی مجلس میں شریک ہوتا میں مسائب امام حسین سنتا تو میری آنکھوں کو اپنے رومال میں صاف کرتا اور ان آنسووں کا واسطہ دے کر جناب سیدہ کو حدیہ کرتا اور کہتا بار الہ ان آنسووں کا ثواب میری ماں کو پہنچے وہ کہتے ہیں میں اس طرح کوشش کرتا تھا شروع میں ہر بار کسی بھی مجلس میں جاؤں تو میں یہ دعا کرتا تھا اور یہ کوشش کرتا تھا کہ بار الہ میری آنسو میری ماں کی ثواب کا وائز بن جائیں الگرز وہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مجھے آنسو نہیں آتے تھے کبھی تو بہت رکعت ہوتی تھی تو پھر میں جب رکعت ہوتی تھی اسی وقت ان کو حدیہ کرتا تھا پھر ایک بات پھر ہواں گزرتا گیا اور میں نے بے توجہی ہو گئی اور میں نے وہ حدیہ کرنا چھوڑ دیا پھر میں مجلس میں تو جاتا مجلس تو میں مسائب سنتا ارے مسائب شہید کربلا مظلوم کربلا سنتا روتا مگر میں آنسو کو اپنی مرہومہ ماں کے لئے سواب عیسال سواب کرنا بھول جاتا کہتے شب جمع آئی میری والدہ میرے خواب میں آئی کہا اے فرزن کیا بات ہے کہ تُو نے وہ آنسووں کا سواب مجھے حدیہ کرنا چھوڑ دیا تجھے معلوم ہے جب بھی تو وہ مجھے حدیہ کرتا تھا فرشتہ ایک طبق میں نور کی صورت میں آنسو لے آتا اور کہتا ارے تیرے بیٹے نے تیرے لئے یہ حدیہ بھیجا ہے اللہ اکبر آیت اللہ موحدی کہتے ہے میں کام گیا اور اس کے بعد میں پابندی کے ساتھ پابندی کے ساتھ اپنی ماں کو حدیہ کرنے لگا تو بات ہو رہی تھی یہ کیونکہ یہ ایام جناب سیدہ ہے بے شک آپ ہمیں پرسہ دینا ہے مگر آئیے عظمت جناب سیدہ تو دیکھیں کہ یہ وہ بیٹی جیسے کہ میں نے کہا رسول پروردگار عالم جب بیٹی بابا کے گھر پیدا ہوتی ہے تو رحمت بن کر آتی ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اپنے شوہر کا نصف ایمان بن کر جاتی ہے اور پھر جب یہ اپنے کمال پہ پہ پہنچتی ہے ماں کے درجے پہ آتی ہے تو اولاد کی جنت ماں کے صدموں تلق ہو جاتی ہے تصور کیجئے کائنات کی وہ عظیم ماں کائنات کی وہ عظیم بیٹی جو رحمت للعالمین کے گھر میں رحمت بن کر آئی ہے اللہ اکبر جناب سیدہ رحمت للعالمین کے گھر میں رحمت بن کے آئی ہیں پرودگار عالم نے آپ کی پیدائش کا بڑا احتمان کیا تھا میں بہت وقت کی تنگی ہے مختصر بیان کرتی چلوں کہ پرودگار عالم نے رسول خدا کو میراج پہ بلایا تھا جب نور جناب سیدہ دیا تو رسول خدا کو میراج پہ جا کر لانا پڑا الغرز کہتے رسول جواب میراج پر گئے روایتوں میں ملتا ہے کہ رسول خدا کو سیب کی صورت یا کسی پھل کی صورت میں نور جناب سیدہ ہدیہ کیا گیا وہ نور رسول خدا کے سلم میں انتقل ہوا اور پھر وہاں سے جب رسول خدا میراج سے واپس آئے آپ کو حکم ہوا کہ چالیس روز تک روزے رکھے رسول خدا نے چالیس روز تک روزے رکھے اور آپ نے جناب ختیجہ سے کہا کہ میں مجد نبوی میں یہ قیام کروں گا پروردگار عالم کا حکم ہے کہ میں چالیس دن روزے رکھوں اور آپ سے دوری اختیار کروں اور جناب ختیجہ کو رسول خدا کی دوری بہت شاہ گزرتی تھی کہتے رسول خدا نے چالیس دن روزے رکھے پھر یہ سلم رسول خدا سے رحم جناب ختیجہ میں یہ نور آیا اور جناب سیدہ اس دنیا میں تشریف آئی اور پھر جب آپ سجدہ بلوغت کو پہنچی ہم بارہا پڑ چکے ہیں کہ آپ کے کس قدر رشتے آئے اور کس طرح آپ کا رشتہ امیر المومنین سے تیپ آیا اور امیر المومنین جو کل ایمان ہیں جناب سیدہ کل ایمان کا نفس ایمان بن کے امیر المومنین کے گھر پہ آئی اور جب جناب سیدہ اور امیر المومنین کی شادی کیا سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہم بارہا جی پڑھتے ہیں جناب سیدہ کا جہز کیا تھا جہز میں پڑھتے ہیں کہ مٹی کے کچھ برطن تھے چکی تھی بستر تھا بے شک چیزیں تھی مگر کیا ہم نے یہ دیکھا کہ روایتوں میں جناب سیدہ کا جہز تو وہ عظیم جہز تھا جو آپ کا ریسرچ سینٹر تھا آپ کی کتابیں تھی آپ کی نوٹ بکس تھی آپ کے قلم تھی چیزیں لے کر بیعت نبوی سے جب جناب سیدہ کی شادی ہو رہی ہے جناب سیدہ یہ تمام چیزیں لے کر بیعت نبوی سے بیعت الامامت کی طرف چلی ہیں اللہ اکبر اور پھر جب پرودگار عالم نے جناب سیدہ کو عورت کی میراج پہ پہنچایا اس کے کمال پہ پہنچایا ارے اللہ اکبر جوانان جنت کی سردار سردار کی جنت جناب سیدہ کے قدم تلق آگئی یہ وہ عظیم بیٹی ہے جس کو رسول خدا نے ام ابیہ کا لقب دیا رسول خدا طائف سے واپس آ رہے ہے ارے ظالموں نے اتنا پتھراؤ کیا رسول خدا زخمی ہو چکے ہیں کہتے اس قدر زخمی تھے زخموں سے خون جاری تھا رسول خدا جناب سیدہ کے گھر کی طرف آ رہے ہے اب جب آتے ہیں تو رسول خدا یہ سوچ رہے ہے کہ مجھے میں جناب سیدہ کے ہجرے میں داخل ہوتے ہیں کیا دیکھتے ہیں اس قدر اعتماد کے ساتھ جناب سیدہ آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے بابا آئیے میں آپ کے زخموں کو دھلا دوں ان پہ مرہم لگا دوں بے اختیار رسول خدا کی زباد سے رکلتا ہے انتی ام ابی ہا جناب سیدہ جنہوں نے امامت کے حق کو پہچھنوایا آئیے یہ ایام فاطمہ ہے جناب سیدہ آئیے یوں تو ہم فرشی اضاف جناب سیدہ کو مظلوم کربلا کا زینب کو ان کے بھائی کا پرسا دیتے مگر آئیے آج آئیے آج اس پر شیعظہ پر مظلوم کربلا کو مظلوم کربلا کو زینب کو وقت کے امام کو جناب سیدہ کا پرسا دے بی بی آپ کے مسائب کس طرح بیان ہو ارے کہتے ہیں بعد رسول جناب سیدہ پہ وہ مسائب پڑھے آپ نے فرما یا اگر دنوں پہ پڑھتے تو تاریخ راتوں میں بدل جاتے سا پر کہتی رہی سبت اللہ یا مسائب اللہ اللہ بی بی آپ تو امامت کے حق پہ چھنوا رہی تھی ارے کہتے ہیں ابھی تو اٹھائی سفر گزری تھی ارے وقت رسول خدا کا وقت آخر تھا دروازے پہ دس تک ہو رہی ہے ارے جناب سیدہ سے اجازت کوئی مانگ رہا ہے جناب سیدہ کہتی ہے اے شخص میرے بابا یہ بہت علیل ہے ارے وہ اجازت نہیں دیتی تیسری مرتبہ ارے جب وہ شخص دوبارہ دستک دیتا ہے رسول خدا غش سے آنکھ کھولتے ہیں کہتے ہیں اے میری بی جی یہ وہ ہے جو کسی گھر میں جانے سے کے لئے اجازت نہیں لیتا ارے یہ تیرا گھر ہے یہ تیرا دیکھ رہے ہے ارے یہ وہ دروازہ ہے جس پہ آنے کے لئے موت کا پرشتہ بھی اجازت لے رہا ہے ابھی تو چند دن گزرے روایتوں میں ہے کہ چار یا پانچ دن گزرے ہے ارے لوگ امیر المومنین کے پاس پیغامبر بھیجتے ہیں کہ جا کے کہو امیر علیم نبی طالب سے ہمارے پاس آئے ہماری بیعت کرے جب تیسری دوہ یہ شخ کوئی شخص آیا امیر المومنین نے کہا اُٹھ سے جا کر کہہ دو علی تمہارے پاس ہرگز نہیں آئے گا اور نہ ہی تمہاری بیعت کرے گا اللہ اللہ اس پیغام کا جانا تھا کہتے ہیں ظالم آگ اور لکڑیا لے کر جناب سیدہ کے درواز ارے یہ وہ رحمت اللہ آتے جاتے السلام علیکہ آل بیعت نبو آ کر گہتے اللہ اللہ اس دروازے پر آگ اور لکڑیا لائی گئی کس طرح بیان ہو بی بی بچ میں تو حمد نہیں روایتیں کیا کہتی ہے جناب سیدہ نے کہا جب انہوں نے تقادہ کیا دروازہ کھولو علی کو ہمارے حوالے کرو کہتی جناب سیدہ نے کہا ارے تمہیں معلوم ہے ارے اس گھر میں نبی کی بیٹی رہتی ہے نبی کی بیٹی رہتی ہے ارے تمہارے نبی کی بیٹی ارے پھر اس نین رہتے ہیں ارے الغرز روایت کہتی ہے ظالم نے دروازے کو اس دور سے تکا دیا ارے روایتوں میں ملتا ہے کہیں تو لکھا ہے دروازے کے پیچھے جناب سیدہ اکڑی تھی دروازہ اتنی زور سے کھلا ارے جناب سیدہ درو دیوار کے بیچ میں آگئی اور پھر آئی اس دروازے میں ایک کیل تھا ارے جو جناب سیدہ سیدہ شکم میں لگا ارے آپ نے آواز دی پھر نہ دھوڑو میرا محسن شہید ہوا اور پھر روای اور آپ نے کہا یا مہدی ادرکنی بی بی میں آپ سے سوال کروں ہاتھ جوڑ کے بی بی آپ کے گھر میں اس وقت تین معصوم موجود ہے امیر المومنین جیسا شجا موجود ہے ارے آپ جو در خیبر کو اپنی دو انگلیوں پہ اکھاڑ کے اٹھائے آپ کے ساتھ حسن اور حسین موجود ہے بی بی دو محسوم جو کہ امام ہے مونے والی امام ہے مال بی بی مگر آپ نے وقت کے امام کو پکارا ارے بی بی آپ ابھی بتانا چاہتی ہو ہے کہ اگر ارے کربلا کا بتلائی خون حسین لینے میرا فرزند آئے گا تو اس سے پہلے اس کی جدہ جدہ کے رقم کا بدلہ لے گا تو کہتے روایتوں میں جب ملتا ہے کہ جناب سیدہ در و دیوار کے پیچھے آگئی اور ایک اور روایت ہے جس کے پڑھنے کی مجھ میں ہمت نہیں کہتے ہیں جب دروازے کو پیر سے دھکا دیا کسی نے ظالم نے جناب سیدہ زمین پر تھی اور دروازہ آپ کی اس ظالم اور پھر دروازے میں کیل تھی جو شکہ میں جناب سیدہ میں برہ میں مادر میں پیور سوئی ارے حسب ارے محسن اس دنیا سے شہید ہوئے ارے بی بی یہ وہ کربلا کی پہلا شہید ہے تو میری بی بی آپ نے امامت کی حق کے لیے آپ درواز میں گئی روایت میں ملتا ہے جناب سیدہ نے بڑا سخت سے حجاب کا احتمام کیا ارے بنی حاشم کی بی بی کو بلایا مستورات کو بلایا آپ نے پورا آپ کو حجاب بٹھا کا ارے یہ وہ جناب وہ سیدہ ہے یہ وہ جناب سیدہ ہے جس کے حجاب کا خدا اتنا اتراب کر رہا ہے کہ جب مبائلہ میں جناب سیدہ جا رہی ہے تو رسول خدا آگے آگے چلتے ہے رسول خدا قدم اس کے پیچھے جناب سیدہ ہے اس کے پیچھے امیر المومنین علی عبد عبد طالب ہے کہ جب رسول خدا قدم اٹھاتے ہے جناب سیدہ اس پہ قدم رکھ دیتی ہے جب جناب سیدہ قدم اٹھاتی ہے عبد المومنین اس پہ قدم رکھ دیتے ہے کہ پھر پھر دگار عالم آسمانی مخلوق اور زمین کی مخلوق سے بھی جناب سیدہ کے پیروں کے نشان کو چھپا رہا ہے اللہ اللہ یہ وہ بیبی ہے تو کہتے ہیں ارے آپ جب دربار میں گئی ارے آپ آیت اللہ بشری نجف آیت اللہ مرشی نجفی اپنی ویل میں اپنے وسیعت نامے میں کہتے انہوں نے تین چیزوں کے لیے کہا ہے کیونکہ آپ کے خدبے کا ذکر ہے آپ نے کہا اپنے بیٹے سے کہا کہ ہر نماز کے بار تذبیع جناب سیدہ ضرور پڑھنا اور پھر یہ کہ قنود میں درود جناب سیدہ بیٹا یہ ضرور پڑھنا اور پھر یہ کہ خدبہ فدق کو پڑھنا اس کو حفظ کرنا جب آئی یہ بہت محق کی تنگی ہے کیا بیوی کے مذہب بیان ہو بیوی جب دربار سے واپس آئی ہے تو بیوی آپ جانتی ہو نا ارے بیوی آپ کے سر کے بال سپید ہو چکے تھے جناب سیدہ سہن میں آکے بیٹھ گئی ارے حسنین آئے کہ اممہ حق مل گیا ارے کیسے کہے فاطمہ ارے کیسے کہے ارے فاطمہ کو جھٹلا جھٹلا گیا کہتے جب جناب سینب آئی پار سال کی بچی ہے کہتی اممہ آپ دربار میں گئی تھی نا اممہ آپ کو حق مل گیا ارے جن کہتے جناب سیدہ رونے لگی کہا بیٹی میں صحابی کے دربار میں گئی تھی چار گھنٹے کھڑی رہی کسی نے بیٹھنے کے لئے نہیں کہا اللہ اللہ زینب کے مسائب تو شرابی کے دربار میں جائے گی اللہ ارے جناب سیدہ آپ اس دنیا سے گئی ارے آپ جب جناب سیدہ کا انتقال ہوا امیر المومنین نے غسل دیا کہتے ہیں ارے جب امیر المومنین جناب سیدہ کو غسل دے رہے تھے تو آپ بہت چیخ مار کر روئے تھے سلمان باہر کھڑے سلمان تک آواز گئی تھی میں نے جب تاریخ پڑھی مجھے تاریخ میں دو ہی زخمی ایسے ملے جنہوں نے اپنے پیاروں سے اپنے زخم چھپائے ایک آسر آشور تھا قریب تھا کڑی الجواد تھا سینے پہ پرچی لگی تھی سینے پہ ہاتھ تھا ارے کہیں بڑا باپ میرے سینے کے زخم کو نہ دیکھ لے اللہ اللہ اور دوسرا زخمی ارے جناب امیر المومنی غسل دے رہے جناب سیدہ کا ہاتھ شکستہ پہلو پہ ہے اللہ اللہ امیر المومنی سے جب سلمان نے پوچھا مولا آپ تو وہ شجاہ ہے کہ آپ نے در خیبر کو کھاڑا آپ نے جنگ میں ذل پقار کو چلایا مولا ہی کیا بات کہ آپ اتنی زور سے چیخ مار کر روئے میرے مولا نے کیا کہا سلمان ارے سلمان بنت نبی کا پہلو زخمی تھا پس لیا شکستہ تھی مجھے بی بی نے نہیں بتایا روایت تو میں ملتا ہے جناب سیدہ امیر المومنی کے سامنے نماز نہیں پڑھتی تھی کہ کیون کے قنود کے لیے ہاتھ کو اٹھانا ہوتا ہے اور بی بی اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتی تھی الگر بی بی آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں بی بی آپ کو خسل بھی ملا کفن بھی ملا آپ کو مل مومنین نے رات کی تاریخی میں آپ کی وسیعت کے مطابق دفن بھی رائیے آپ نے کیسے دیکھا ہوگا شاہ میں غریبہ ہے لاش فہمات ایک بہن بچوں کو جمع کر رہی ہے زینب شاہ میں غریبہ بچوں کو اس طرح جمع کرتی تھی کہت روایتوں میں ملتا ہے جیسے تسبیق دانے بھی کر جاتے ہو آیت اللہ بشی نجفی کہتے ہے تصور کیجئے شاہ میں غریبہ کتنی اندھیری رات تھی اتنی اندھیری اور سرزمین کربلا کتنی پتری لی تھی ارے نجانے کتنی بار زینب ڈھوکر کھا کر گری پھر اٹھ کے کڑی ہوتی بچوں کو جمع کر تھی اَلَا لَانَتُ لَا لَقَامِ الظَّالِمِينَ سید پرودگارِ عالم تو ہماری چھوٹی سی بات تھی بارگاہ میں ہماری یہ آسو جناب سیدہ کہ رمال کی زیرت بن جائے جو روز محشر ہماری شفاحت کا ذریعہ بن جائے جب جناب سیدہ کس انداز سے آئیں گی کہ ایک ہاتھ پہ عباس کے کٹے بازو ہوں گے ایک ہاتھ بات باز بن جائیں اور وقت کے امام کو اس دن دہور دے دے ہمارا وارث پردہ غیب میں اس کو ظاہر کر دے ہماری عبادت کو قبول کر لے اللہ اللہ سلام